بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتوں میں کٹتا اب دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے اور سنبھاوے کی آنے والے دنوں میں دونوں دیشوں کو لے کر آپ کو کوئی بہت بڑی خبر مل جائے اس لیے یہ خبر مل سکتی ہے اس بات کا آبھاس ہم آج ہی آپ کو دینا چاہتے ہیں اس کے سنکیت بھارت سے لگ بگ دو ہزار کلومیٹر دور تجکستان میں بھی دیکھنے کو ملے تجکستان کی راجدھانی دوشامبے میں 29 اور 30 مارچ کو ہارٹ آف ایشیا سمٹ کا ایوجن ہوا تھا جس میں پچاس دیشوں اور انتراشتے سنگٹھنوں نے حصہ لیا تھا اور اس میں بھارت اور پاکستان بھی شامل تھے بھارت کے ودیش منتری اسجی شنکر اور پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریشی بھی اس میں شامل تھے اور کل ایک گروپ فوٹو کے سمیں دونوں نیتا ایک دوسرے سے دوری بنا کر کھڑے ہوئے تھے اس دوران دونوں ہی نیتا ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے کچھ ہی دوری پر کھڑے ہونے کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ تک نہیں ملایا ایک دوسری کی طرف دیکھا تک نہیں بلکہ ایسا دکھا رہے تھے وہ دنیا کو جیسے انہیں لگ رہا تھا کہ دوسرے دیش کے ودیش منتری یہاں ہے ہی نہیں اور ان تصویروں کی پوری دنیا میں کافی چرچہ بھی ہوئی ہاتھ تو نہیں ملایا ساتھ میں فوٹو بھی کھڑے ہو کر نہیں کچھوائی لیکن بڑی بات یہ ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس طرح کے سمٹ میں بھارت اور پاکستان کے ودیش منتریوں نے ایک دوسرے پر گمبھیر آروپ نہیں لگائے اور اسے دونوں دیشوں کے رشتوں کے بیچ بڑے بدلاؤ کا سنکیت مانا جا رہا ہے جس کا ذکر پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریشی نے کیا ہے بھارت کے انتراشتے نیوز چینل ویون نے اس سمٹ کے دوران پاکستان کے ودیش منتری سے بات کی جس میں شاہ محمود قریشی کا رخ بھارت کو لے کر کچھ سکاراتمک دکھا جو کہ ایک بہت بڑا بدلاؤ ہے اور اسی وجہ سے آج ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھارت اور پاکستان کو لے کر آپ کو کوئی بڑی خبر مل سکتی ہے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیے پاکستان کے ساتھ ہمیں ہندوستان کو آگے بڑھنا ہے تو انہیں اب کنڈیوسیب انوائرمنٹ کے لیے کچھ اقدامات لینے ہوں گے جسے کہتے ہیں کہ ایک انیبلنگ محول پیدا کرنا ہوگا اور اگر وہ انیبلنگ محول پیدا کرتے ہیں تو پاکستان تو گفت و شنید سے کبھی نہیں کتر آیا ہم نے تو we've never shied away پاکستان تو ہمیشہ شمجتا ہے کہ ہمارا گفت و شنید کے علاوہ تو کوئی حل ہے ہی نہیں تو ایٹمی قوتیں پڑوسی جنگ کی ہماکت میں مبتلا ہو نہیں سکتے ہونا نہیں چاہیے یہ تو خودکوشی کے مترادف ہے تو اگر وہ ممکن نہیں ہے اور کوئی military solution نہیں ہے تو پھر solution ہے کیا گفت و شنید ہے نا گفت و شنید کے لیے ہندوستان اگر لیبننگ environment کے بارے میں غور کرتا ہے تو پاکستان نے تو پہلے دن کہا تھا وزیر آسم نے کہ آپ امن کے طرف اگر ایک قدم اٹھائیں گے تو ہم دو اٹھانے کے لیے تیار ہیں سر اسی کا ایک follow up question ہے کہ آج ہندوستان کی وزیر خارجہ نے ہم اگر دوہزار سولہ کی heart of isha کی بات کر رہے تو پاکستان کی کافی زیادہ name calling کی گئی تھی آج کچھ اس طرح کا ذکر نہیں ہوا کیا اس کو ایک positive development کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور کیا اسی کی تناظر میں پھر trade resumption یا آگے کی steps کیے جا سکتے ہیں پاکستان اور بھارت میری ہندوستان کے وزیر خارجہ سے نہ ملاقات ہوئی ہے نہ تبادلہ خیال ہوا اور نہ کوئی police side جو آپ اس کی تلاش میں تھے وہ ہو سکی مجھے ان کی طرف سے کوئی request بھی نہیں آئی تھی اور کوئی ایسے ہماری meeting scheduled بھی نہیں تھی تو اس لیے ملاقات نہیں ہوئی ان کا بھی خاصہ مصروف دن تھا میری بھی اپنی commitment تھی تو وہ اپنے معاملات میں آہ الجے رہے اور میں اپنی نشستوں میں مگن رہا تو ہماری دو طرفہ نشست نہ ہو سکی لیکن میں یہ اعتراف کروں گا کہ ایک مصبت پیشرفت ضرور ہوئی ہے اور وہ ہے لائن اف کنٹرول کی سیس فائر کا جو ہمارا ایک understanding تھی دو ہزار تین کی اس کی بحالی ہندوستان کے وزیر آزم نے پاکستان کے وزیر آزم جناب امران خان صاحب کو ایک خط دکھا ہے اس خط میں انہوں نے پاکستان کا جو نیشنل ڈے ہے تیس مارچ اس پر پاکستان کو پاکستان کے عوام کو مبارک بات دی ہے اس کے جواب میں وزیر آزم نے ان کو خط لکھا ہے جس کا آپ ذکر فرما رہی ہیں جو کہ میڈیا پہ اب رپورٹ ہو رہا ہے جس کی دسکشن ہو رہی ہے بالکل خط لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان اپنے تمام ہمسائیوں کے ساتھ امن سے رہے اور اس میں ہندوستان بھی شامل ہے اب امن سے رہنے کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو ہمارے ایشوز ہیں حل طلب ایشوز ہیں آؤٹسٹیننگ ایشوز ہیں ان کا ہمیں حل تلاش کرنا ہوگا اور اس میں سب سے جو اہم ایشو ہے وہ مسئلہ جمہور کشمیر ہیں پاکستان کے ودیش منطری کو اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے آپ نے شاید اس سے پہلے کبھی سنا ہوگا بھارت کو لے کر اتنی مٹھاس وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو ان کی یہ باتیں سن کر ہی ڈائیوٹیز ہو جائے اور یہ ایک نئی بات ہے اس بات میں ہی بہت سارے اشارے چھپے ہوئے ہیں اور ودیش منطری کی ان باتوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتوں میں کٹتہ کم ہو رہی ہے کیونکہ ان کی باتوں سے مٹھاس جلک رہی ہے ان کی باتوں میں آپ کو شکر اور چینی دکھ رہی ہے ان کی باتوں میں آپ کو مٹھائیوں کی خوشبو آ رہی ہے وہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں لیکن کھل کر بول نہیں سکتے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن ابھی کہہ نہیں سکتے لیکن وہ کیا اشارہ کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو آج ہی آپ کے لئے ڈیکوڈ کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑی خبر بھارت اور پاکستان کو لے کر ہو رہی ہے کیونکہ دونوں دیشوں کے بیچ اچانک سے سمبندوں میں نرمی آ رہی ہے آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اس سے پہلے جب بھی ہمارے دیش میں چناؤ ہوا کرتے تھے راجیوں کے چناؤ ہوتے تھے بدان سبا چناؤ یا لوگ سبا کے چناؤ پاکستان ایک بہت بڑا مدہ بنتا تھا اس سے پہلے لیکن اس بار آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ پسچم بنگال کے چناؤ ہو رہے ہیں کیرل میں چناؤ ہو رہے ہیں آسم میں ہو رہے ہیں تمیلانڈو میں بھی ہو رہے ہیں پرڈوچیری میں ہو رہے ہیں لیکن اس بار پورے چناؤ پرچار میں پاکستان کو لے کر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی پاکستان کو لے کر کوئی نارے بازی نہیں ہو رہی پاکستان کی کہیں آلوچنا نہیں ہو رہی پاکستان کا پورا مدہ اس بار چناؤ پرچار سے غیب ہے یہ بھی اپنے آپ میں آپ کے لیے بہت بڑا اشارہ ہے اور اسے آپ پردھان منطری نریندر مودی اور پاکستان کے پردھان منطری عمران خان دوارہ ایک دوسرے کو لکھی گئی چٹھیوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آج کل تو چٹھیوں بھی لکھی جا رہی ہیں پردھان منطری مودی نے تئیس مارچ کو عمران خان کو ایک چٹھی لکھی تھی اور اس دن پاکستان دیوس بھی تھا اس چٹھی میں پردھان منطری مودی نے لکھا تھا بھارت پاکستان کے ساتھ شانتی پون رشتے چاہتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا ماحول تیار کیا جائے جس میں بھروسہ ہو آتنکواد اور دشمنی کے لیے کوئی جگہ نہ ہو پھر عمران خان نے انتیس مارچ کو اس چٹھی کا جواب دیا جس میں انہوں نے دونوں دیشوں کے بیچ شانتی پون رشتوں کا سمرتن کیا اور یہ بھی لکھا کہ دکشن ایشیا میں شانتی اور سرطہ کے لیے ضروری ہے کہ بھارت اور پاکستان اپنے سبھی ویوادوں اور مدبیدوں کو شانتی سے سلجھائیں ان دونوں چٹھیوں سے یہی سنکیت ملتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے رشتوں پر جمی برف اب دھیرے دھیرے پگھلنی شروع ہو رہی ہے حالانکہ اب بھی رشتے صدرے نہیں ہیں یہ بس کچھ ایسے سنکیت ہیں جو بڑے بدلاؤں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اسے آپ پاکستان کی سرکار کے آج کے بھی ایک بڑے فیصلے سے سمجھ سکتے ہیں آج پاکستان نے بھارت سے کپاس اور چینی کے نریات پر لگی روک ہٹا دی ہے حالانکہ یہ روک فیلحال تین مہینے کے لیے ہی ہٹائی گئی ہے لیکن یہ روک ہٹ گئی ہے اب کپاس اور چینی کا نریات یہاں سے پاکستان میں ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹی شروعات ہے آنے والے دنوں میں ویعاپارک سمبند پھر سے شروع ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں راجنائک سمبند بھی ایک بار پھر سے شروع ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے پلوامہ حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ جو ویعاپار کے دروازے بند ہوئے انہیں پھر سے کھولنے کی کوششیں ہو گئی ہیں اسے آپ اس ٹائم لائن کے ذریعے سمجھئے دوہزار انیس میں جب پلوامہ میں سی آر پی ایف جوانوں کے کافلے پر آتنکوادی حملہ ہوا تھا تب بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتے تناوپون ہو گئے تھے اور تب بھارت نے پاکستان کے بالا کورٹ پر ائر سٹرائک بھی کی تھی آپ کو یاد ہوگا پلوامہ حملے کے بعد جب پانچ اگس دوہزار انیس کو بھارت نے جمہو کشمیر کے انوچھے تین سو ستر کو سماپت کیا تھا تب پاکستان نے بھارت سے اپنے سبی رشتے توڑ لیے تھے اور دونوں دیشوں کے بیچ ویعاپار بھی بند ہو گیا تھا اور یہ ستی لگ بگ ڈیڑھ ورشوں تک بنی رہی لیکن فروری کے مہینے میں اس میں کچھ بدلہ آئے بارہ فروری کو اس سال بارہ فروری کو پلوامہ حملے کے قریب دو سال بعد پاکستان کے راشتے سرکشہ سلاکار نے اپنے بیان میں بھارت کے ساتھ شانتے پون رشتوں کی بات کہی اور تب بھارت نے اس کا سواگت کیا تھا پھر چوبیس فروری کی رات سے بھارت اور پاکستان نے ایک بار پھر سے دوہزار تین کی ید ورام سندھی کا پالن شروع کر دیا اس کے تحت دونوں دیشوں کی سینائیں سیما پر سیز فار کا پالن کریں گی اور دس مارچ کو خبر آئی کہ بھارت پاکستان کو ساڑھے چار کروڑ میڈ ان انڈیا کورونا ویکسین دے گا اور پھر بائیس مارچ کو پاکستان کے عدیقاریوں کا ایک دل پرمننٹ انڈس کمیشن کی بیٹھک کے لیے بھارت آیا جو بڑی خبر تھی آج پاکستان نے بھارت سے کپاس اور چینی کے نیرات پر روک بھی ہٹا دی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ روک دوہزار سولہ میں لگائی گئی تھی اور پورے پانچ سال بعد آج اسے ہٹایا گیا ہے اب اس کے بعد ہمیں آپ کو اور کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں چل کیا رہا ہے